قَعُلُمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَادِ الرَّحِيمِ وَفِي الْآخِرَةِ عَدَابٌ شَدِيدٌ فَبَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَلِدُوَانِ وَمَنَ حَيَاتُ اُدْدُنْيَا إِلَّا مَتَاعُ مَرُوبِ مَحْدَرَ مُزَوَشْتَ عَدُرُوَمُ اللَّهِ جَلَ جَلَلُمَا مَنْ عَاضُ بُلِهِ ہمیں اس دنیا میں پیدا ہے اور یہ دنیا تھوڑے وقت پہ ہی ہے اور ہمیں یہ بتلا دیتے اس دنیا سے پھر آخرت کی طرف جانا ہے موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کو آخرت میں تھے آخرت کی طرف جانا ہے اور یہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے سندگی کبھی ختم ہونے والے رہی دنیا فنا ہو جائے گی آخرت فنا نہیں آخرت کیلئے بقا ہے ہمیشہ باقی رہنے والے اس دنیا کے اندر جتنی ضرمتیں حاجتیں اللہ تعالی نے ہمارے اندر رکھی ہے ان حاجتوں پر فورا کرنے کا انتظام اللہ رب ریشت نے خود اپنے زمین میں لیا ہے اونا من دار پچن فلہ اوپی اللہ علاللہ ہی رزق رزق جو ہے اللہ کے زمہ ہے اور رزق کیا ہے انسان اپنی زندگی میں جن چیلوں کے مہتاج وہ ساری چیزیں جو ہیں جو رزق ہیں کھانے کے مہتاج ہیں تو کھانا اس کا رزق ہے پینے کے مہتاج ہے کھانی اس کا رزق ہے لباس کا مہتاج ہے یہ اس کا رزق ہے کہ جدا کھانے کے مہتاج ہیں کھانے کے مہتاج ہیں تو کھان اس کے رزق ہے جتنی بھی حاجتیں ضرورتیں ان کے پورا کرنے کے جو اسواں میں بھی سب رزق ہے کھانے کے بعد بشاپ پاکھانا کے بھی ضرورتیں تو وہ بھی یہ رزق میں سے ہیں کھانے کے بعد بشاپ ہو جائے پاکھانا ہو جائے بدن کے اندر جو گندگی ہو وہ نکل جائے اس کی بھی حاجت ہے انسان کو اگر نہ نکلے تو پھر تکلیف ہوں پریشانی ہے شہیمین عزت میں سے ہیں حضرت صبح وضی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اپس کا حیات نہیں بید نہیں آنکھ نہیں جوان نہیں کھان سے سنتا نہیں تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھئے اس شخص کے لئے اللہ نے کوئی نیامت تمہیں نرات دے لوگوں نے کہا 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 اس کا ہاتھ نہیں بید رہی ہاتھ سے نہیں دے جبان جبان نہیں کھان سے نہیں سنتے جو کون سی نیامت دے اس کے قرص ہے ہمارے تو کوئی نیامت پر حضرت نہیں آتا اب جب اللہ علیہ وسلم نے فرقایا کیا یہ شخص کھانے کے بعد پینے کے بعد اس کا پریشان پر کھانا نہیں ہوتا ہے یہ کتنی بڑی نیامت ہے کھانے کے بعد اس کو پہانا ہو جاوے پیشان ہو جاوے وزن کے اندر جو گندگی ہے اس کو دکھل جاوے یہ بھی بہت بڑی نیامت ہے یہ بھی نیامت ہے تو میرے محمد دوستہ بھدرو دنیا کے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوا کی ضرورت ہے روشنی کی ضرورت ہے راج کی ضرورت ہے دین کا ضرورت ہے اسی طرح گھر کی ضرورت کھانے کھینے کی ضرورت دیواز پشاک کی ضرورت بی بچے کی ضرورت یہ ساری چیزیں تو سب کی ذمہ داری اللہ تعالی نے دے دنی ہے اور ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری ضرورتوں کے یہ سواں اللہ تعالی نے دنیا میں تیار کر رکھے سورج ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے بنائے چان ہمارے آنے سے پہلے بنائے زمین ہمارے آدم سے پہلے بنائی اسی طرح پانی ہوا سارے چیزیں اور ہمارے کھانی پھلے کے ساری چیزیں دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالی نے تیار دی لے دنیا کے ساری اچھے ضرورتوں کو پورا کر رکھے سارے اسامان اللہ تعالی نے اکریز میں لے دی آئے اور وہ ہے کہ ہمیں دنیا میں فارد کر دیا ہے ان چیزوں کو تیار کر کے یوں نہیں چھوڑ دیا کہ بھئی تم تلاش کر کے لے لو تم اپنے حصے کی روجی لے لو نہیں اللہ تعالی نے تقدیر میں یہ ساری چیزیں تقسیم کر دی اور تقسیم کے بعد بھی اللہ تعالی نے چھوڑ دی ہے کہ ہم نے تقسیم کر دی تم اپنے تقدیر کی چیزیں قسمت کی چیزیں تلاش کر کے لے لو کہاں تلاش کرتے ہیں دو پار کو کھانا کھایا ہے کہ نہیں ہم کھانا کھایا ہے نا تو یہ کھانے کے سامان کہاں تے یار ہوئے ہمیں کیا پاتا ہے کھانے کا شاول کھایا ہے تو وہ چاول کھایا ہے توbingو اور وہ روٹھی کھایا ہے بھائی وہ روٹھی اوز کےo وہ آٹہ کھاا تھے کہ چاول کہا تھے جا لوڈ کھانے کھانے زمین میں چاول پیدا ہوا کچھے کو senators تو اللہ تعالیٰ اگر یوں کہتے کہ بھائی جاؤ ہم نے پیدا بھی کر دیا وہ چخصیم کی بھی کر دی خود ہم نے چخصیم شدہ چیز جو ہے خود لے لو تراش کر دی اللہ تعالیٰ بڑا بھی اطلاع ہے کیا کہ عروضی ہمارے ذمہ ہے مذہبی ہے تیار بھی ہم کریں گے چخصیم بھی ہم کریں گے اور پھر تمہاری روزی تمہارے پاس پہنچا بھی ہم دے گی تو اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں اور ہی کا بچاول بنا وہ پاکستان میں پہنچ گیا اور ہمارے گھر پہنچ گیا اسی طرح ساری چیزیں دنیا کی کولیں کولیں میں یہ ساری چیزیں سے یاد ہوتی ہیں اور وہاں سے چل کر ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو روزی چلتی ہے جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بھی چلتی ہیں ایسے ہم چلتے ہیں ہم چل کر ہم جاتے ہیں اور جاتے ہیں تو روزی بھی چلتی ہے روزی یہ حد اس کے مالک کو جس کے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں جس کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں اس کو تلاش کرتی ہے تلاش کرتی ہے کہ بھئی مجھے جس کے لئے پیدا کہ وہ کہاں ہے تو خود روزی چل کر جو ہوا آگے ہیں اس کے پیدا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ چلتا ہے جیسے ایک آدمی ایک لگڑا آدمی وہ بھی چلتا ہے کیسے چلتا ہے وہ دوسرے کے سہارے سے چلتا ہے آدمی کسی آدمی کسی آدمی کسی جس طرح پیر کے ذریعے سے چلا سکتے ہیں بغیر پیر کی بھی چلا سکتے ہیں فرما ہے قیامت کے جن کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے قیامت کے میزان میں کہ ان کے پاؤں اوپر کی طرف اور سر بیچے کی طرف وہ سر کے پھل چلیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ انسان تو پیر پر چلتے ہیں سر کے پھل کیسے چلیں گے تو آپ نے جواب پر فرمایا کہ جو اللہ پیر کے ذریعے چلا سکتے ہیں وہ سر کے جنے ذریعے بھی چلا سکتے ہیں تو قیامت کے جن کچھ لوگ وہ جو ہے سر کے پھل چلیں گے میرے محترم دوست عبدالبوں جن کو پیر گیا ہے وہ پیر پر چلتے ہیں جن کو پیر نہیں ہے اس کو اللہ چلاتے ہیں اللہ اتنے خدرت والے ہیں کہ ہر حال میں چلا سکتے ہیں روزی کو چلاتے ہیں اور روزی چل کر جس کے لئے ہے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو میرے محترم دوست عبدالبوں کہنے کے مطلب یہ ہے تو دنیا میں اللہ اتنے نے ہمارے لئے روزی بھی پیدا کر دی اور پھر اس کو تقسیم بھی کر دی اور پھر اس کو ہمارے پاس پہنچا بھی دیا اگر ہمارے پاس نہ پہنچاتے تو ہم کبھی بھی ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے کھانا نہیں کھا سکتے اگر یوں کہتے کہ بھئی پھلانے کے زمین میں تمہارے چاول ہے جاؤ وہاں سے چاول لے کے آجاؤ ہم نے پھلانے کے زمین میں تمہارے کے چاول پہ دیکھئے جاؤ وہاں سے چاول لے کے آجاؤ وہ آدمی ایک بوریاں لے کے وہاں حاضر ہو گئے اب زمین کا جو ہے اس کے پاس جا کے اگر یوں کہے کہ بھئی تمہارے زمین میں میرا چاول ہے وہ مجھے دے لو تو وہ صحیح صالح وہاں سے واپس نہیں ہوگا اس کو مار مار کے اس کا سر کھوڑ دے گا ہمارے زمین میں تمہارے چاول ہم نے بھی میرے سے جو ہے یہ چاول اور اللہ پیدا کیا ہے زمین جو تھا ہے اور اس میں حل چلایا ہے اور کیا کچھ محنت سے کی ہے اب تمہارے اپنا چاول لینے کے لیے اور ان سے چاول ہے جس میں تمہارا نام لکھا ہوا ہے تمہیں دے دے تو وہ چاول لگا تھا اللہ میں یوں کہہ دیتے کہ وہ یہ اپنا کھانا جو ہے اپنا زمین میں ہم نے پیدا کیا ہے تم جا کر وہاں سے لے کے آؤ تو ہم لا بھی نہیں سکتے تھے لا بھی نہیں سکتے تھے تو اللہ مہربان ہے روزی پیدا کیا چخصیم کی اور پھر اس کو ہمارے پاس حاضر کر دی اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ ہمارے پی چاول نے روکی کہاں تھی آنے کون سے دویر کی پیدا بات ہے کچھ بھی معلوم ہے پھل کھاتے ہیں کس طرح کپل ہے اور کون سے علاقے کپل ہے اور اس کس باک کپل ہے کوئی پتہ نہیں آگر ہو جاتا ہے کھالے تھے تو اللہ بلعزت ہماری انسانی حاجتوں ضرورت کے کفیل بن گئے ذمہ دار بن گئے کہ تم اس کے فکر نہ کرو میں تمہاری ساری ضرورت کی چیزیں تمہارے پاس حاضر کرتا ہوں تمہارے پاس لاتا ہوں تم اس کے فکر نہ کرو بلکہ تم آخرت کے لیے فارغ ہو جاؤ کہ دنیا کی زندگی فمیدی ہے تم اپنی آخرت بنا لو تم اپنی آخرت بنا لو میرے محترم دوستہ بلکہ تو ہمیں اس دنیا میں اپنی آخرت بنانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے فوصل دی ہے اور دنیا کے تمام پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات بھی ہے کہ تمہیں ان پریشانیوں میں نہیں پڑھنا تم اپنے روزی کے بارے میں ہمارے اوپر بھروسہ کرو ہمارے اوپر بھروسہ کرو حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی جیسا اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے وہیسا بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے روزی دیں جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں پرندوں کو جیسے روزی دیتے ہیں وہیسے روزی دیتے ہیں پرندے صبح کو خالی پیٹ جو ہے وہ گھر سے نکلتا ہے موسرے سے نکلتا ہے اور شام کو جو ہے پیٹ بھر کر اپنے گھوصلے میں واپس آنا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی صبح کو دکھلا اور دن بھر جو ہے کچھ نہ ملا اور شام کو پھوکا جو ہے وہ اپنے گھوصلے میں واپس آنا ایسا نہیں ہوتا خود بھی کھاتا ہے اور اس کے گھوصلے میں جو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چوزے ہیں ان کے لئے بھی روزی لاتا ہے تو فرمایا کہ اگر انسان اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے وہ ایسا بھروسہ کرتے کرے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایسی طرح روزی دیں جیسے پرندوں کو روزی دیتے ہیں تو میرے مہترم دوستو دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارغ کر دیا ہے صرف اتنی بات ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو توکل کرو جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں تو بہت آسان بات ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے جب اللہ پر بھروسہ نہیں آتا ہے اس کے لئے میں حیرت کرتی پڑھتا تاکہ اللہ پر بھروسہ کرنا آجائے توکل کرنا آجائے ایمان کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے جب آج میں اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ کو اللہ مانی تو اس کے اگر اللہ پر توقل بھی اللہ پر جو ہے اس کے لئے توقل اللہ پر توقل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا کہ اللہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں اللہ ہمارے مالک ہیں اللہ ہمارے پالنے والے ہیں اللہ ہمیں پالنے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین صرف ہمارے پالنے والے نہیں ہیں وہ سارے عالم کے پالنے والے ہیں اللہ چاہرے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ پالنے والے اس کو یہ یقین بن جانا ہے جو لوگ یوں کہے کہ اللہ ہمارے رب ہے اور پھر اس پر جو ہے موت تک قائم رہے موت تک اس پر قائم رہے تو کیا ہوگا تو اس کی آخرت بن جائے گی اور جب موت کا وقت ہوگا مرشتے اتریں گے اور اس کو بشارت سنائیں گے اور اس کو بے خوف کر دیں گے تَتَنَذَّرُ عَلَيْهِمُ الْمَلَاِكَ اللَّهَ تَخَافُ گرو رہی تمہارے میں کوئی خوف نہیں گرو رہی رہی کی کوئی بات نہیں اور غم نہ کھاؤ دنیا چھوٹنے پر غم نہ کرو کہ دنیا چھوٹ رہی ہے بہتر زندگی تمہارے لئے سامنے تیار ہے بہتر زندگی تمہارے لئے سامنے تیار ہے لہذا اس دنیا کے چھوٹنے پر کوئی غم نہیں لَا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُ سامنے آخرت میں تمہارے لئے کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں اور غم نہ کھاؤ کوئی غم نہیں وَاَبِ شِرُوْوْمِ مِنْ جَنَّةِ الَّذِي كُن تُمتَوْا دُونَ اللہ کو رَق ماننے پر جس جنت کی جس جنت کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا خوشن جنت کی خوشخبریں لے دوں خوشخبریں لے خوش ہو جاؤ تو میرے مہتر دوستہ فردگو دنیا کے ساری چیزوں کے حاجتوں کے بارے میں اللہ تعالی ہمارے کفیر ہیں اللہ تعالی ہمارے حروجی کی ذمہ دار ہیں اور صرف ادنا ہے کہ تم اللہ پر توقع کرو اور اس منار بنکھو جو اللہ پر توقع نہیں کرے گا اللہ پر ایمان نہیں رکھ لے گا وہ پریشان ہو گا ہو گئے گا اللہ تعالی نے کہا میرے لئے روزی پیدا کیا ہے اور ہمارے قسمت میں کیا لکھا ہے اور کیسے ہمارے پاس وہ روزی پہنچے گی وہ پریشان ہو گا ہر بات بھی اس پریشانی کے وجہ سے ساری دنیا ہمیں چکر لگاتا پیدے گا ساری دنیا میں جیسے ہم روزی کی تلاش کرناتے ہیں روزی تلاش کرتے ہیں روزی کے تلاش میں پریشان ہو گا اور سرگردہ ہو گا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی امریک آ جاتا ہے کبھی آسٹریلی آ جاتا ہے یہ ساری جہاز ہمارے جہاز ریل بابا سے مسافروں سے پریشان ہو گا ہے یہ سب لوگ کہاں جاتے ہیں یہ سب لوگ روزی کی تلاش پہ لکھلے پریشان ہیں وہ پریشان ایک عالم میں کوئی تو جہاز میں پھر رہا ہے ہوائی جہاز میں وہ کوئی ریل گاڑی سے پھر رہا ہے کوئی مسکوں سے چل رہا ہے اور حیران پریشان ہے کوئی زمین میں پریشان ہے کوئی تجارت میں پریشان ہے اور کوئی کہیں رفتروں میں پریشان ہے ساری دنیا پریشان ہے اور یہ پریشانی سے ربسلیا ہے کہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر توقل یا تو نہیں ہے یا کمزور ہے مقافروں کو تو ہے نہیں اور جو ایمان والے ہیں ان کی ایمان کمزور ہے اسی لیے دعوت کی میند ہے جولیق کی میند ہے کہ میں اپنی ایمان ایمان کو تاکتور بنائیں اللہ پر اعتماد کو پڑھائیں اللہ کی بات پر یقین کریں اللہ کی وعدوں پر یقین مضبوط کریں تابنی ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے اور ایمان میں ترقی پیدا کرنے ترقی حاصل کرنے کے لیے ایمان میں ترقی کریں اور ایسا ترقی کریں کہ تمہاری موت نہیں آئے گی جب تک تمہارے پیشانی کے خون سے تمہاری ناڑی ترنگیم نہ ہو تمہاری پیشانی کے خون سے تمہاری ناڑی نہ بھی گئی تو موت کی آلامت بچا دیں اس پر ایسا یقین ہوا کہ وہ دیوار کے پاس ریٹھے تھے جو کہہ رہے تھے امیر المومنین ہڑ جائیے ہڑ جائیے جلدی سے ہڑ جائیے یہ دیوار گرنے والا ہے آپ دیوار کے نیچے دب کر مر جائیں گے اور ارکار کے نہیں نہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا میں دیوار کے نیچے دب کر نہیں مروں گا میرے لئے تو حضور نے یہ فرما گیا ہے لہذا تم پریشان نہ ہو کوئی خطرہ نہیں اپنا کام پورا کیا پھر وہاں سے ہٹے پھر دیوار کی نہیں میرے معترم دوستو صحابہ کوئی درجہ کا یقین اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کرتی کہ جیسا فرما دیا وہ اسے ہی ہوگا جب غنیمت کا مال آیا پارس کا حضور صحابہ نضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تو فیلس منگ آیا تو فیلس دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ فیلس غلط ہے ٹھیک نہیں یہ شاری سامان میں آپ کو کیسے مزا چلا کی یہ فیلس ٹھیک نہیں ہم نے تو دیکھ دیکھتے اپریس بنائی نہیں اپریس ٹھیک نہیں اس لیے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرہ کے کنگن سراتہ کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے وہ کنگن کسرہ کے خزانے سے آنے والا ہے اور اس پیس میں کنگن کا ذکر بھی ہے ضرور تمہاری اپریس غلط ہے پھر دیکھو تلاش کرو پھر سارے مال ساری چیزوں کی تلاش کی کے بعد پتہ چلا کہ ہاں واقعی وہ اس کنگن کا ذکر کرنے میں قوتی ہوئی نہیں رہ گیا جو اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرہ کے وہاں سے جو غنیمت کے مال آئیں گے اس میں کسرہ کے کنگن ہوں گے وہ کنگن سراتہ کے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ایسا ہونے والا ہے اسے خلاف نہیں ہو سکتا تمہاری پیرست غلط ہے تو میرے محترم دوستان اللہ اور اس کے حصول کی باتوں پر اس طرح یقین کرتے تھے اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے تھے توقع کرتے تھے اللہ پر بھروسہ کرتے تھے ان کو روزی کے بارے میں کوئی پریشاری نہیں تو جو لوگ دنیا میں اللہ پر بھروسہ کرے توقع کرے ان کو کسی بات میں کوئی پریشاری نہیں وہ یہ ویقین جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری رزق کا ذمہ دار ہے اور وہ ضرور ہمارے رزق ہمارے پاس پہنچائے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں فارق کر دیا ہے لیکن ہم فارق نہیں ہوئے جس لئے کہ اپنے ایمان نہیں بنایا اور اللہ پر توقع جیسا کرنا چاہیے تھا بہت سے توقع نہیں کیا اللہ کے وعدوں پر اللہ کے باتوں پر اس طرح سے یقین نہیں کیا جیسے یقین کرنا چاہیے اب یہ دعوت کے ویدان میں نکل کر محنت کر کے اس یقین کو منانا ہے تو دنیا کے بارے میں ہمیں فارق کر دیا تاکہ ہم آخرت کے لیے فکر کریں اور دنیا کو دنیا کو پیچھے رکھیں اور آخرت کی ضرورت کو آگے رکھیں دنیا کو معلولی سمجھیں اور آخرت کو بہت بڑا سمجھیں کیوں یہ آخرت میں جانا ہے اگر ہم نے سامان تیار کر کے نہیں کیا تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی اگر ہم سامان تیار کر کے گئے تو پھر ہمارے لیے آخرت آرام کی اور راہت کی بڑے گی اور فرمان جیہاں اوکل آخرت آرام شدیل جو لوگ دنیا میں آخرت سے غافل ہو کر چلیں گے اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کریں گے اور بلکہ دنیا کو ترجیح دیں گے آخرت پر اور پھر دنیا میں مشبور رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے معفرمانی کریں گے دنیا لینے کے لیے فَاَمَّا مَنْ تَحَوْا وَحَاسَ وَحَيَا تَدْ دُنیا جس نے دنیا کی صدیق کو ترجیح دی اور دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو برباج کیا اللہ تعالیٰ کے عامل کو برباج کیا اس کا پرواہ نہیں کیا اپنی خواہشات کی پیچھے چلے جہے سے لوگ دنیا آخرت میں بڑی مصیبت ہے اور بہت بڑا عذاب ہے اور جنہوں نے دنیا کو پیچھے رکھا اور آخرت کو آگے رکھا جب دنیا اور آخرت دونوں اکٹھ کے آ جائے تو پھر وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو لے لیتے ہیں یہ آخرت کی ترجیح دینے والے ہیں دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے کون سا لوگ ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی دنیا چھوڑ دو آخرت لے لیتے ہیں اس لیے کہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا تھوڑے وقت کے لیے ہے اگر مزہ لگے بھوگ لگی تو کھانا کھایا بھوگ دور ہوا پھر دوبارہ اس کو بھوڑ لگی پیاس لگا پانی پیا اور پھر دوبارہ اس کو پیاس لگی اسی طرح دنیا کے ہر چیز کوئی چیز مزہ دار ہو تو کھانا وہ مزہ دار چیز کھا لیا تو پھر مزہ اس کا ختم ہو گیا ساری چیزیں دنیا میں ختم ہونے والی ہیں اور آخرت میں ساری چیزیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں جس کو تکلیف ہوگی اس کے تکلیف ہمیشہ کے لیے ہے اور جس کو خوشی ہوگی اس کی خوشی ہمیشہ کے لیے کبھی اس کی خشب خوشی جو ہے وہ ختم ہونے والی نہیں کبھی ختم نہیں ہو جو آخرت میں جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے جن کو ان کے کپڑے کبھی میلہ نہیں ہو اور ان کا کپڑا کبھی پرانہ نہیں ہو جو جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی پرانہ نہیں ہوگا جو کھانا کھائے گا وہ کبھی پیشاپ کا کھانا میں بدل نہیں بدلے گا کوئی چیز تو آخرت میں ہر چیز ہمیشہ نہیں ہوگا اور جو تکلیف ہے اس تکلیف میں اگر کوئی جہنم میں چلا گیا وہ تکلیف کی جگہ ہے تو وہاں تکلیف روز پر روز بڑھتی رہی یہ نہیں کہ بھائی تا سال تکلیف اٹھائی اب تکلیف کم ہو گئی نہیں روزانہ اس کے تکلیف میں اضافہ بتا رہی بڑھتا ہی رہی بڑھتا ہی رہی جنت والوں کے جنت کی خوشی روزانہ بڑھتے رہی بڑھتی رہی اس لئے جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھئی دنیا میں ہمیں آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور آخرت میں بھی بہت بہنی تکلیف ہے آخرت میں بھی بڑی خوشی کی چیز ہے تو انہوں نے دنیا کو پیچھے رکھا اور آخرت کو ترجیل دی آخرت کو لے دی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انصار مدینہ کے صحابہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہم نے تو اسلام کی بہت خدمت کی دین کی بہت خدمت کی اور بہت خربانیاں گئیں اب ہمارے مدینے میں پانی کی تنگی ہے پانی کم ہے ہم کھیتی باری کرنے والے ہیں پانی کی ضرورت ہے لیکن پانی بہت کم ہے چلو ہم اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور ان سے یہ درخواست کریں کہ آپ ہمارے لئے اللہ کے پاس یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مدینے میں ایک نہر جاری کر دیں تو پانی کی کمی جو ہے دور ہو جائے پانی کی کمی نہ رہے اور ہمیں کھیتی باری کرنے میں آسانی ہو سہولت ہو ایک پانی کا نہر اللہ کے رسول سے مانگیں گے یہ مشورہ کیا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں ان کے مشورہ کو بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا یہ لوگ مئیس کے لئے مشورہ کر رہے ہیں تو آخرت دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اچھی چیز اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں بندوں کو اللہ بڑا مہربان ہے بندوں پر بندہ دعا مانگتا ہے اے اللہ پھلا چیز کی ضرورت ہے پھلا تکلیف ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیتے چوہ حضور حکم صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دعا دنیا میں نہیں ملتی اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے اللہ تعالیٰ بندے کے لئے ان دعاوں کو آخرت میں جمع کر کر رکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم سے دعا کیلئے کہا تھا تم نے دعا مانگی تھی ہاں اے اللہ انہیں تو بہت دعا مانگی اچھا کچھ دعا یہ نتیجے تم نے دنیا میں دیکھے ہاں ہاں دیکھا ہے اور کچھ دعا ایسی بھی ہی کہ اس کا کچھ نتیجہ دنیا میں لذت نہیں آیا اور تم سمجھے کہ بھئی ہماری دعا شاید قبول نہ ہوئی میں دیکھے کہ وہ دعا ہم نے تمہارے لئے جمع کر کے رکھا ہے آج کے دن کے لئے قیامت کے دن کے لئے آج تمہاری ان دعاوں کا بدلہ تمہیں دیا جائیں تو آج بھی تمنہ کرے گا کہ کاش کہ کوئی دعا ہمیں دنیا میں نہ ملتی سب دعا آخرت میں ملتی ہے آخرت میں تو اللہ تعالی جنت دیں گے جنت کی نعمتیں دیں گے اس لئے انسار نے جب یہ مشکلہ کر لیا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے بتلا دیا کہ آپ کے انسار آ رہے ہیں وہ کچھ مانگیں گے ان کے آتے ہی ان کو یہ کہہ دینا کہ آج وہ جو مانگیں گے میں انہیں کو دوں گا جو مانگیں گے دوں گا جب انسار حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ مرحبا انساروں کو مرحبا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی یہ فرمایا کہ آج تم جو مانگو گے وہ تمہیں دیں گے اللہ تعالی جو تم مانگو گے اچھا خود اللہ کہتے ہیں جو مانگے ہیں وہ دیں گے تو پھر آپس میں جو ہے وہ آنکھوں آنکھوں ہی میں مشکرہ کرنے لگے کیا نہر بانگیں گے یا کچھ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو مانگیں گے وہ دیں گے تو کیا نہر بانگیں گے یا کچھ اور چیز مانگنا ہے تو صبریں یہ تھے کیا کہ نہیں ہر نہیں چاہیے ہمیں ہمیں ہم اللہ سے یوں کہیں کہ اللہ قیامت کے دن ہماری مغفرت کر دیں ہمیں مغفرت کر دیں پس یہ بات یہ چیز ہم مانگ لیں گے آج تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کر دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اے اللہ انسار کو ماف کر دیں ان کے بیٹوں کو ماف کر دیں اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں کو بھی ماف کر دیں بودوں کو بھی ماف کر دیں اور ان کے بلاموں کو ماف کر دیں ان کے بیویوں کو ماف کر دیں لمبی چوئی دعا پنس سال خوش ہو گئے کیونکہ ہماری مغفرت ہو گئی قیامت کے دن ہماری مغفرت ہو گئی اور وہ مغفرت کے لیے لوگ قیامت کے میلان میں پریشان ہوں گے ہمیں گناہوں کو لے کر اٹھیں گے اور یہ چاہیں گے کہ اللہ ہمیں ماف کر دیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا جسے چاہوں گا معاف کر دوں گا تو جس کی مغفرت ہو جائے گی وہ جہنم سے پت جائیں گے اور جس کی مغفرت ہو جائے گی وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے جہنم سے وہ بج گیا ہے تو میرے مہدرم دوستو یہاں نحر اور آخرت میں مغفرت دو چیزیں مقابل ہوئیں اور انسان نے جو ہے آخرت کی ترجیح دے دی مغفرت کی ترجیح دے دی تو بھئی یہ نحر تو دنیا کی چیز ہے تھوڑے وقت کے لیے ہم اس سے نفع کھائیں گے اور پھر ہم اس نحر کو چھوڑ کر آخرت میں چلے جائیں گے آخرت ہمیشہ کے لیے ہو وہاں کی چیز ہم مانگ لیں ایک انساری عورت ہے وہ آئی حضور کی خدمت میں اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے انسار کیلئے دعا فرمائے میں بھی انساری ہوں انساریہ ہوں ایک انساری عورت ہوں میرے لیے بھی دعا فیٹی ہے آپ نے فرمایا کیا دعا چاہتے ہیں مجھے نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بیماری ہے میں جب راستے پہ چلتا ہوں تو اچانک بے ہوش ہو کے گر جاتی اچانک بے ہوش ہو کے گر جاتی اور میرا سطر کھل جاتا ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اس بیماری سے شفا دے دے میں بے ہوش نہ ہوں مجھے اللہ تعالی اس بیماری سے شفا دے دے حضور نے فرمایا کہ تم اس بیماری سے شفا لوگی یا جنت لوگی دو میں سے ہے جس کو جاؤ اختیار کرو یا شفا یا جنت تو عارت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ جنت کے مقابلے میں میں کوئی چیز نہیں لوں گا جنت کے مقابلے میں مجھے کچھ نہیں چاہیے پھر یہ جنت اس کے لیے ہو گئی اور اس نے جنت کو اختیار دے اور بیمار وہ زندگی بھار بیمار رہے اتنی بات کوئی ایک ہے اور انہیں یہ ترخواست کیا رسول اللہ دعا کیجئے کہ میرا سطر نہ کھو دے تو صحابہ فرماتے تھے کہ کوئی جنت ہی عورت دیکھنا ہو کسی کو تو اس عورت کو دے دو یہ جنت ہی ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت بانی تو میرے محترم دوستوں میرا کہنے کے مطلب یہ ہے کہ دعوت کی اس عظیم و شان محنت کے ذریعے سے ہمیں جو ہے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا آ جائے دنیا کی محبت سے آخرت کی محبت زیادہ ہو جائے اور دنیا کے بارے میں ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا آ جائے توقع کرنا آنے صحابہ تو جنت کے اس طرح مشتاق ہوتے تھے کہ لڑائی کے میدان میں ایک دوسرے سے بازی لگاتے تھے کون کس سے پہلے جان دیں گے اور شہادت کی نعمت حاصل کریں گے جنت میں چلے جائیں گے اس کے لئے مصابقت کرتے تھے ہریت میں جاتا تھا اللہ کے راستے میں صحابہ اس لئے پھرتے تھے کہ ہمیں شہادت مل جائے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں اس کے شوق میں لڑائی کے میدانوں میں ایسے موقع تلاش کرتے تھے کہ جہاں جو ہے شہادت حاصل ہو جائے اللہ کے راستے میں چلتے تھے شہادت کی تلاش کریں میرے محجرم دو سردو کو ہمانا شوق اور جذبہ ایسا ہو جائے کہ ہم بھی اللہ کے راستے میں شہادت کے شوق اللہ کے راستے میں ملنے کے شوق سے پھریں گے اس لئے کہ جو جہاں اللہ کے راستے میں سچی نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں پھریں گے اور اس کو موت آ جائے گی تو وہ چاہے زخمی ہو کر مرے چاہے پستر پر مرے اس کو شہادت کا درجہ ملے گا تو سب تیار ہے نے انشاءاللہ